السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں وہ ریلیمنٹ ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اپنے بی کوم کے پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی اوبجیکٹیو کے پیپر کی پریپریشن کر رہے ہیں جو ان کے سرگودہ یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی نے اور ڈیفرنٹ جتنی بھی یونیورسٹی نے انہوں نے ان کے اگزامز ریسنٹ کنڈکٹ کرنے ہیں اچھا آپ کے لیے اچھی ہے یا بری ہے خبر یہ ہے کہ آپ کے اگزامز اوبجیکٹیو بیس نہیں ہوں گے ریزن بینگ از کہ انسٹیوٹیوشن جو ہیں وہ 15 سپٹیمبر تک کھل جائیں گے اور انڈی یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ ان آن لائن پورٹلز پہ سٹوڈنٹس کو نہ لائے جائیں اس کی ریزن دو سیمپل ریزن ہیں نمبر ون ریزن جو پنجاب سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے آن لائن پورٹل کا جو سسٹم ہے نا وہ پنجاب یونیورسٹی لے کے آئی ہے پنجاب یونیورسٹی کو دو بہت بیڈ ایکسپیرینسز ہوں ہیں نمبر ون جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ اس طرح انٹرٹین نہیں کر پائے جس طرح ورچال یونیورسٹی کیونکہ ان کے ایک آرگنائز سسٹم ہے اچھا سٹوڈنٹ بیٹھا ہے ان کو میل ہی نہیں آرہی جس میل پر ریسپونڈ کر کے ان کے سامنے پیپر آنا ہے وہ نہیں آرہا پنجاب یونیورسٹی کو اس چیز میں بہت ڈیفیکلٹی ہوئی ہے نمبر ٹو پیپر جو ہے جو ابجیکٹیب بیس پیپر بنایا گیا ہے پیپر ان ایکسپیرینسز سٹاف ہے ان ایکسپیرینسز لوگ ہیں ان سے ایکزیم اس طرح نہیں بنا جیسے بننا چاہیے تھا اور آؤٹ آف دا پیٹرن پیپر آگیا ہے سٹوڈنٹس بہت ڈیس آٹ ہو گئے ہیں اور سٹوڈنٹس نے اب یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہ اپنے مزید ایکزیمز جو بی اے بی ایسی کے سٹوڈنٹس جو اپنے بی اے اور بی ایسی کے سٹوڈنٹس جو اپنے ایکزیمز دے دیتے they have decided کہ یار اب ہم مزید ایکزیمز جو ہیں اپنے وہ اس کے تھوڈ نہیں دیں گے تو اس طرح سے پنجاب یونیورسٹی یہ ایکسپیرمنٹ بی کوم والوں پر نہیں کرنے والی میری تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے جو پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں اپنی بی کوم کی تیاری اوبجیکٹیو بیس نہ کریں آپ کا اوبجیکٹیو بیس پیپر نہیں ہونا ٹریڈیشنل تیاری کریں اور انشاءاللہ 15 سپٹیمبر کے بعد ہوپ سو آپ کے ایکزیمز سٹارٹ ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جینوری تک نہیں جائیں گے یہ اس سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ اس چیز میں نہ جائیں کہ آپ اوبجیکٹیو بیس پیپر it's my humble request اور ٹریڈیشنل ایکزیمز کی تیاری کریں کیونکہ جو اوبجیکٹیو بیس پیپر آ رہا ہے وہ out of the pattern آ رہا ہے بی کوم پارٹ ٹو میں اگر ہیں پارٹ ون سے پیپر آ رہا ہے پارٹ ون میں ہیں پارٹ ٹو سے پیپر آ رہا ہے تو بہت زیادہ ambiguities ہیں my recommendation is this باقی آپ اپنے مجھے reliable resources سے یہ information ساری ملی ہوئی ہیں اب آپ کا یہ آپ پہ ہے میری information کو آپ بے شک خود سے verify کریں اچھا میری جو request ہے اگر یہ information information آپ کے کسی بھی دوست کے لیے beneficial ہو سکتی ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں thanks for watching and stay blessed مجھے پاکیییی آنے والی ساتھ بھی دعا مجھے پاکیییی آنے والی مجھے پاکیییی آنے والی